نمسکار اسپورٹس کی بات میں آپ سبی کا سواگت ہے انگلینڈ اور پاکستان کے مجھے چل رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ ٹیم اپنے کپتان بین اسٹوک کی واپسی کے ساتھ میدان پر اتری وہی پاکستان ٹیم میں بھی کئی بڑے بدلاؤ کیے گئے بابر آجم، نسیم سا، سینسا افریدی جیسے بڑے کھلاڑیوں کو اس میچ سے باہر رکھا گیا اور پاکستان کی اور سے کئی نئے لڑکوں کو موقع دیا گیا ٹوز جیت کر پہلے والے بازی کرنے اتری پاکستان کی شروعات بہہدی خراب رہی اور اس نے اپنے شروعاتی دو ویکیٹ مہج انیسن کے اندر ہی گوا دیئے کپتان سان مسود اور عبداللہ سپک جلدی پاویلین لوٹ گئے تیسرے ویکیٹ کے لیے ڈیبیوٹانٹ کامران گلام اور سیم عیوب کے بیچ ایک سو انپچاس انوں کی سازے داری ہوئی اور پاکستان کی استیتی کاپی حد تک صداری سیم عیوب ستترن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن کامران گلام نے ایک چھوڑ سنبھالے رکھا ساؤ سکیل بھی مہج چیارن کے یوگدان دے کر جلدی پاویلین لوٹ گئے کامران گلام اور محمد ریزوان نے پانچے ویکیٹ کے لیے پینسٹرن جھوڑے اسی بیچ ڈیبیوٹانٹ کامران گلام نے اپنا ستک پورا کیا اور دن کے انت میں وہ ایک سو اٹھارے رن بنا کر پاویلین لوٹے پاکستان کی اور سے آگا سلمان اور محمد ریزوان کریز بھر ہیں ریزوان سنتیس رن بنا کر نوٹ آؤٹ ہے وہیں آگا سلمان پانچ رن بنا کر نوٹ آؤٹ ہے انگلینڈ کی اور سے میٹھیو پورٹس بریڈم کیٹس سوئی بسیر کو ایک اے ویکیٹ ملا وہیں جیک لیچ کو دو سپلٹائی پراپٹ ہوئی پہلے دن کی سماپتی پر پاکستان کا اسکور دو سو انساٹرن پر پانچ ویکیٹ ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک ضرور کر دینا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کر لینا جے ہن جے بھارت